ہر جبا ہر جبا ہر جبا ہر جبا اکبر لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ على عدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتاب الحکیم وَهُوَا أَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا صلوات پنا مرمان عزیزان محترم گرامی قدر سامین قرآن کریم کی جس آیت کو سرنام سخن قرار دیا ہے اس میں مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو اگر تقویہ الہی کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا میں نے ارش کیا تھا کل کی گفتگو میں فرقان سے مراد تفاصیر میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے انہی تفاصیر میں فرقان سے مراد نور ولایت لیا گیا ہے یعنی اللہ آپ کے دل میں نور ولایت کو روشن کر دے گا جس کی مدد سے آپ تاریکیوں میں بخوبی اپنے راستے کو ڈھونڈ لیں گے اور آپ کو نجات مل جائے گی اب آپ دیکھئے نور ولایت ایام فاطمیہ ہے اس سے پہلے ہماری بستی میں ہمارے ملک میں جس لیبل پہ آج ہم کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا وجہ کیا تھی شہزادی کی یہی تو سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ یہ بی بی اتنا مظلوم ہے کہ اس کے قاتل کا نام بھی ہم کھل کے نہیں لے سکتے تھے لیکن آج حالات نے وقت نے موقع دیا ہے تو جب موقع دیا ہے تو ہر طرف زیادہ سے زیادہ مجالی سوں تاکہ لوگ شہزادی کی سیرت سے آشنا ہوں لوگ حقیقت سے آشنا ہوں اور ان تک شہزادی کا حقیقی چہرہ پہنچے تاکہ وہ جب وہ سیرت سیدہ کا مطالعہ کریں تو ان کو اصل قاتل سمجھ میں آئے کہ شہزادی دنیا سے کیسے گئی کسی عالم دین کی بیٹی تھی جو کسی یونیورسٹری میں پڑھ رہی تھی اور اس میں ایک اہل سنت پروفیسر تھے انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی مجھے فیدق زہرہ کہتے ہیں کہا فیدق کے کیا معنی کہا فیدق کے مجھے معنی نہیں پتا آپ کچھ ڈھونڈ کے بتائیے مجھے جبکہ وہ عالم دین کی بیٹی تی تربیت یافتہ تھی کہ جاؤ خود لغت کے اندر ڈھونڈ لو اب یہ آیا اور آنے کے بعد اپنے دوسرے اسٹاب کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھئی فیدق فیدق کے آنے لگا کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ تم شیعہ کتنے چالاک ہوتے ہو اگر وہ کل کو اپنے نام کا معنی بتا دیتی تو آج یہ انسان سیرت سیدہ کا متعلیہ نہ کرتا اور جب سیرت سیدہ کا متعلیہ کیا تو حقیقت تک پہنچ گیا ایک درود ملے محمد وعالم توجہ فرما رہے ہیں کبھی کبھی باتوں کو اس طرح سے بھی ٹال لیا جاتا ہے کیوں اس لیے کی مقصد بہت بلند ہوتا ہے آج ایام فاطمیہ کے ایام ہیں اور بی بی کا سب سے بڑا میسیج جس کو آپ بارہا سنتے ہیں بی بی ولایت کی راہ ہمیں پہلی شہیدہ ہیں بی بی جو مدد مرنے بھول گئے شہزادی بچوں کو لے کے جا رہی تھی اس راہ میں پورا ایک مشن تھا جو لگا دیا گیا تھا حکومت حکومت لیبل پہ کام کیا جا رہا تھا جب خلافت کو غصب کیا خلیفہ اول کی حکومت آئی یعنی پوری حکومت ایک طرف شہزادی کا وجود ایک طرف اب آپ دیکھ لیجئے کتنا قوی وجود تھا شہزادی کا مگر شہزادی نے ان کو بے نقاب کر دیا چھوڑا نہیں حکومت سے ٹکرا جانا ایک عورت کا میں تحلیل کروں گا اس بات کی اب امام علی 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 شہابہ نے اس طرح سے غدیر کو بھولا دیا کچھ ضمیر فروش نے مولا کے مانے دوست کے لکھ دیا انہوں نے اس طرح سے خیانت کر دی مگر شہزادی تھی جو ولایت کی راہ ہمیں بالکل کھڑی ہوئی تھی مجھے علی کا دفاع کرنا ہے ولایت کو پہنچانا ہے ہمارے ایک استاد تھے انہوں نے کہا کہ میری ڈوٹی لگی افغانستان کے بارڈر کی طرف اور میں نماز پڑھانے کے لئے گیا تو وہاں پہ اہل سنت کا پورا ایریا ہے کہ مجھ سے دوستی ہو گئی ہے کہلے سنت کے عالم دین سے تو خوب بات چیت ہوتی تھی اس کا گھر وہ بھی آیا تھا تبلیغ کرنے کے لئے اس کا گھر بھی سمجھ لیجئے لکھنوں کتنی دور تھا سوا دو سو کلومیٹر تو وہ کا بات چیت ہوتی تھی میں کہتا تھا تھوڑا بات کرتے تھے میں جتنا کہتا تھا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں سمجھ جاؤ مولا کے معنی سرپرست کے ولی کے ہیں مگر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا کہا ایک دن اس نے کہا اکبری صاحب میں جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لئے گھر اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہ وہ گھاڑی پہ سوار ہوا سوہ دو سو کلومیٹر اس کا گھر تھا اپنی پرسنل گھاڑی تھی وہ گیا جب یہ سو سو کلومیٹر پہنچ گیا تو انہوں نے فون کیا اکبری صاحب نے کہا کہ تم اگر ضروری نہ ہو تو میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آؤں گا اور آپ سے بات کر لوں گا جو کام ہوگا وہ کر لوں گا کہ نہیں بہت ضروری کام ہے اس لئے تو بلا رہا ہوں یہ کام فون پہ بھی نہیں ہو سکتا تم پلٹ آؤ تم ہی سے بتانا ہے تم ہی کہنا آئے تو صاحب یہ سو سو کلومیٹر اپنا جو سفر تائی کیا تھا وہیں سے گاڑی موڑی اور پھر سو سو کلومیٹر آئے اور آنے کے بعد اکبری صاحب سے ملے کہا کیا بات تھی کچھ کہنا نہیں تھا مجھ بتانا تھا کہ تم میرے دوست ہو مجھ کو خالی یہ بتانا تھا تم میرے دوست ہو کہا میں تم سے یہی تو کہہ رہا تھا اگر کوئی ایسی ویسی بات تو تم مجھ سے فون پہ کہہ دو یہ اگر دوست ہی بتانا تھا فون پہ کہہ دیتے دوست کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اگر مولا کے مانے دوست کے ہیں تو اگر مولا کے مانے دوست کے تھے تو کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو دھوک میں کھڑا کیا سب کا انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد کھجاؤں کا ممبر بنایا اتنی ساری زہمت کرنے کے بعد کھالی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنا تھا کہ علی میرے دوست ہیں یہ کام تو مدینے میں بھی جا کر سکتے تھے سائے میں جا کر سکتے تھے کہا تم شیعوں سے کوئی جیت نہیں سکتا تو حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے تو دیکھئے چونکہ میرا موضوع تھا بصیرت کا بات ہی ہے جب ایمان ہو تقوی ہو تو اللہ فرقان عطا کرتا کہاں سے نکلنا ہے بہت سارے علماء اکرام کا واقعہ ہے یہ جس دن دل آپ کا روشن ہو جائے اس دن اللہ آپ کو رسوہ نہیں ہونے دیتا ہے تاریخیوں میں بھی آپ کا راستہ کھول دیتا ہے ابن سیرین ایران کا رہنے والا ایک جوان لڑکا کپڑے کی دکان پہ کام کر رہا ہے آپ دیکھئے جب تقوی انسان کے اندر آ جائے تو اللہ اسے فرقان عطا کرتا ہے اس کے دل کو روشن کرتا ہے کسے نکلنا چاہئے کہاں سے کس حالت میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا خصوصا انسان وہاں پھستا ہے جب دو چوراہا ہو کہاں جانا ہے اس راستے پہ اس راستے پہ اس راستے پہ کدھر اور یہی پہ آتا ہے تقوی جس کے ذریعے سے آپ کو اللہ فرقان عطا کرتا ہے وہ مدد کرتا ہے کہ آپ کو کون سا راستہ چننا ہے نوجوان بچہ بلکل کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا ایک عورت آئی کپڑا خریدا خرید کر کے کہا کہ میرے گھر پہ پہنچا دینا دکان دار نے کہا ابن سیرین کوئی نہیں ہے جاؤ تم کپڑا لے کر جاؤ افلا کے گھر پہ پہنچا کے آؤ ابن سیرین نے کپڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے عورت گھر میں اکیلی شیطان نے وسوسہ کیا جیسے یہ گھر میں گھسا اور کنڈی اس نے لگا دی گھر کے اندر جب آیا عورت نے مجبور کیا اللہ والا تھا جوان تھا مگر یہ راتوں میں محراب عبادت میں گڑڑا کے پروردگار سے دعا کرتا تھا تقوی کی جھلک اس کے چہرے سے نمائیا تھی فرقان اس کے دل کے اندر موجود تھا عورت نے مجبور کیا عورت نے کہا کہ اگر میری عارضو اور تمنا کو پورا نہ کروگے تو ابھی میں پورے محلے میں شور کر دوں گی اور تمہاری عزت نیلام ہو جائی لہٰذا جو میں کہہ رہی وہ کرنا پڑے گا اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کی ہے مدد تجھ سے چاہتا ہوں آج اگر تیرا سہارا نہیں ہوگا تو میں اس تاریخی راستے سے نکل نہیں سکتا ہوں پریشان کیا کرے اگر عورت مجبور کر رہی ہے یہ کام کرے تو معصیت الہی ہے گناہ کبیرہ نہ کرے عزت نیلام ہو رہی ہے پورے محلے میں شور اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا دیکھئے جب تقوی کی دولت ہوتی دل روشن تھا وہیں پہ ایک فکر آئی اور آنے کے بعد ابن سیرین نے مجھے اتنی اجازت دے دے یہ بتا کہ تیرے گھر کا ٹوائلٹ کہا بتایا آنے کے بعد کہا مجھے پانچ منٹ کی اجازت دے دے آیا اور آنے کے بعد ٹوائلٹ میں جو غلازت تھی نکالا سارا اپنے کپڑے پہ مل لیا اور اس حالت میں نکلا کہ بدبو آ رہی تھی بتن سے کہا ابن سیرین نے اپنے نفس سے کہا یہ بدبو وقتی برداش ہے مگر جب قیامت آئے گی میں اس حالت میں اپنے کو پروردگار کے سامنے کیسے پیش کروں گا اب جو وہ آیا ہے اور اس عورت نے دیکھا ہے دھک کے مار کے خود کھول کے بھگایا اور جب ابن سیرین اس کے گھر سے نکلا ہے تو مسکراتا ہوا نکلا ہے وہاں میرے پروردگار جس کا ایمان تیری ذات پہ ہو جائے اس کو کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان پھسا نہیں سکتا ہے یہ بصیرت کہاں سے آتی ہے یہ بصیرت اسی تقوی سے آتی ہے یہ بصیرت اسی تقوی سے آتی ہے جو اللہ نے آپ کے اندر بصیرت دی ہے وہی دل کو روشن کر دیا ہے دل روشن تھا اور اللہ نے جو الہام کیا بہت سارے واقعات موجود ہیں اب دیکھئے شہزادی میں نے ارز کیا تھا اس سے پہلے بڑی مسجد پہ بہت سارے افراد یہاں پہ نہیں تھے بصیرت کسے کہتے ہیں جب سو سال کے بعد لوگ سرچ کریں گے دو ہزار انیس سے لے دو ہزار اکیس تک یوٹیوب اور فیس بک پہ سب سے زیادہ آئی ڈی کیلی اٹکیوں کی گئی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ دو ہزار انیس میں ایک مہاماری آئی تھی جس کے چلتے لوگوں نے چونکہ گھر کے اندر تھے ان کو گوارہ نہیں تھا کہ ان کے مذہبی مراسم بند کر دیے جائیں لہذا ان لوگوں نے اس کا ایک نیا وکل پڑھونڈا اور اس کے بعد اس کے تحت اپنے تمام مراسم کو ادا کیا یعنی ہم نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا پلیٹ فارم آمادہ تھا ورچول کر سکتے تھے اور ہم نے لاکھوں آئی ڈی نئی بنا کر کے ہم نے محرم میں لاکڈاؤن کے دوران مجلس سرکار سید شہدہ برپا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا اگر انسان کے اندر بصیرت آجائے تو دیکھو ازاداری بند نہیں کرے گا ازاداری کے طریقے کو بدل دے گا ہماری ازاداری نہیں رکنے والی ہماری مجلس نہیں رکنے والی ازاداری بھی ہوگی مجلس بھی ہوگی ہاں انداز ازاداری بدل جائے گا مجلس کا انداز بدل جائے گا اچھا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں تھا ہمارے ایمہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ طریقے خود ہم کو ایمہ نے دی ہے کہ جب کر ہوں ایسا موقع آئے تو ہماری سیرت اسی لئے تو رہبر معظم انقلاب کی ایک کتاب ہے انسان دو سو پچاس سالہ انسان دھائی سو سالہ انسان ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی ہمارے ایمہ کی جو زندگی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ دھائی سو سال کی ہے ہمارے اماموں نے دھائی سو سال میں کس طرح سے کس سیچویشن میں زندگی گزاری ہے تمام تر حالات آپ کو واقف ہے کیسے بادشاہ ہیں اب قیامت تک ہمارے لئے ایمہ نمونہ ہیں ان سے خطرناک زندگی قیامت تک آنے والی نہیں اور سارے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ جو ہم نے ورچول مجالس کی ہیں آن لائن جو مجلسیں کی ہیں ازاداری کی ہیں کیا یہ کوئی نیا طریقہ اپنا یا نہیں اس کی مثال ہم کو ایمہ کی زندگی میں ملتا کیسے ملتی ہے کہ چوتھے امام کا دور ہے چوتھے امام کا دور ہے حکومت جاسوسی کر رہی ہے امام کہیں جا رہے ہیں تو حکومت کو خبر ہے امام جا نہیں سکتے ہیں امام کھل کر کے کام نہیں کر سکتے ہیں امام کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کریں لوگوں تک دین پہنچائیں جب امام کا گھر سے نکل 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 ہے تو دین پہنچے کیسے سوال ہے نا جب امام گھری سے نہیں نکل سکتے تو امام دین پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں دیکھیں امام ہوتا ہے علم لدنی کا مالک جب ہم جیسے کم ضرف انسان جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے سمپور لاک ڈاؤن تو اس میں اپنا وکل پہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو امام تو علم لدنی کا مالک ہے حکومت نے ضرور امام سجاد کو گھر کے اندر مقید کیا مگر امام نے اپنے علم اور عقل کے مطابق کہ دیکھو میں گھر کے اندر بھی رہوں گا اسلام بھی پہنچاؤں گا گھلاموں کو خریدنا شروع کیا پڑھایا لکھایا اور لکھانے کے بعد ایک سال کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے غلام خریدتے تھے پڑھاتے تھے آزاد کر دیتے اور فیس بک تھے جو امام کہ اس طرح جاتے تھے اسلام کا پرچار کرتے تھے اس طرح تھے امام سجاد نے اسلام کو آگے بڑھایا ہے اس طرح سے چوتھے امام نے اسلام کو آگے بڑھایا ہے تو یہ جو طریقے کار دیا ہے امام نے کہ دیکھو جب تم بدھ جاؤ تو ایک نئے طریقے کو اپنا تمہارا کام رکنا نہیں چاہیے انداز بھلے ہی بدل جائے اب امام کا انداز بدلا ہے امام کر رہے ہیں گویا تبلیغ دین مگر وہ تبلیغ دین غلاموں کے ذریعے سے کر رہے ہیں کبھی دعاوں کے ذریعے سے امام تمام معاریف اسلامی کو پہنچا رہے ہیں یہ جو نئے نئے طریقے آ رہے ہیں تو یہ کوئی نئے طریقہ نہیں تھا شہزادی کے یہاں بھی بہت بصیرت تھی بس میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ آپ کے سامنے ارز کروں گا دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے آخری لمح فکریہ ہے شہزادی شہزادی کے یہاں بھی بصیرت بند ہوئی لوگوں نے گھروں سے ازاد آری کی ہم نے کا کوئی نیا کام نہیں کیا ایک مثال چوتھے مام سے دیا ایک مثال اور دیتا چلوں جو کہ میرے موضوع سے متعلق ہے شہزادی کی سیرت سے آپ دیکھئے شہزادی نے شہزادی نے ولایت کا دفاع کیا سب سے پہلے بچوں کو اصحاب کے دروازے پہ جاتی تھی اور جانے کے بعد کہتی تھی تم غدیر کو بھول گئے علی کے حق میں گواہی نہ دوگی کوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا حکومت ان کی ڈنڈا ان کا فضا بالکل علی کے مخالف پیدا کر دی گئی بنا دی گئی ایسے ماحول میں شہزادی اکیلی ہیں جو اپنے وقت کے امام کا دفاع کر رہے ہیں شہزادی نے دیکھا کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میری بات پہ کوئی لبیق کہنے والا نہیں اگر اس طرح سے چلتا رہا تو لوگ غدیر کو بھول جائیں گے اگر اس طرح سے چلتا رہا تو مجھ سے زیادہ لوگ علی کی مظلومیت کو بھول جائیں گے شہزادی نے کیا کام کیا دوبارہ شہزادی نے دربار میں جا کر کے فدق ایک بہانہ تھا دربار میں جا کر کے علی کی خلافت کو ثابت کیا علی کی ولایت کا دفاع کیا پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا شہزادی نے دیکھا اگر میں اس طرح سے دنیا سے چلی گئی تو علی کی خلافت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا علی کی مظلومیت کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا شہزادی نے ایک قدم یہ تھا شہزادی نے اپنی وسیعت نامے میں ایک سیاسی جملے کا ذکر کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جھجوڑ دیا کہ جب بھی وہ میری وسیعت کے اس ٹکڑے کو پڑھیں گے غیرت مسلمان جاگے گی اور لوگ کہیں گے کیا جملہ تھا شہزادی کا اے علی بھول نہ جانا اے علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا اے علی غسل تم دینا کفن تم دینا قبر میں تم اتار اے علی میرے مر جانے کے بعد تم میری قبر پہ آنا میری قبر کے سامنے بیٹھنا میرے لئے دعائیں کرنا میری قبر پہ تلاوت قرآن کرنا یہ شہزادی کی وسیعت تھی اور یہ وسیعت سیاسی وسیعت ہے یعنی جب قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے جب یہ پڑھیں گے آخر شہزادی کا جب یہ جملہ دیکھیں گے کہیں کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا رسول کی بیٹی نے یہ جملہ کیوں کہا مدینہ کے سرتاج کی بیٹی نے یہ جملہ کیوں کہا پیغمبر تھے نا پورے مدینہ کے بادشاہ تھے پورے عالم اسلام کے بادشاہ تھے رسول کی بیٹی تو بڑی شان والی تھی آخر رسول کی بیٹی مجبور اتنا کیوں ہوئی رسول کی بیٹی غریب اتنا کیوں ہوئی رسول کی بیٹی کو کہنا کیوں پڑا یہ وسیعت کر کے شہزادی نے چہرے سے نقاب اٹھا دی کہ دشمن بے نقاب ہو گیا اب قیامت تک اگر یہ اپنا چہرہ چھپانا بھی چاہے تو جب جب شہزادی کی مسلمان وسیعت پڑھتا جائے گا قاتل کا چہرہ بے نقاب ہوتا جائے گا ہاں عزادہ رو بس میں نے اپنے گفتگو کو تمام کیا بڑی مظلومہ ہے میری بی بی آپ جمع ہوئے ہیں شہزادی پہ حق ہے رونے کا شہزادی ابھی سن ہی کتنا تھا اٹھارہ برس میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے آپ سماج میں دیکھتے ہیں آپ کے یہاں بچیوں کی شادی بھی نہیں ہوتی ہائر زہرہ پہ کیسی مصیبت پڑی اٹھارہ سال میں کہنا پڑا اگر آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبت پڑی اگر دنوں پہ پڑتی تو دن تاریخ میں بدل جاتے عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے عزادارو بڑی مظلوم ہے بی بی بڑی مظلومہ ہے میں کل کی مجلز میں عرض کیا تھا شہزادی سے کہیں زیادہ مظلوم میرا وقت کا امام تھا عزادارو مدینے میں لوگ علی کو سلام نہیں کرتے تھے اگر مدینے میں کوئی علی کو سلام کرنے والا تھا تو یہی شہزادی تھیں جو علی کو سلام کرتی تھی لو آج مدینے سے وہ شہزادی بھی رخصت ہو رہی ہے عزادارو جب تک علی تھے جب تک علی تھے شہزادی کو لے کے جاتے تھے بابا کے فراق میں شہزادی گریہ کرتی تھی روتی تھی مگر مدینے والے کو برداشت نہ نہ تھا اے علی ارے آپ کی بیوی اتنا روتی ہے ہمیں خلل ہوتا ہے عزادارو مدینے میں شہزادی کو رونے بھی نہ دیا علی نے کہ اے شہزادی میں مدینے سے باہر لے چلتا ہو آپ اپنے بابا پہ رو لیا کریں لو عزادارو مدینے سے باہر علی لے جایا کرتے تھے ایک وقت وہ بھی آیا یہ بھی برداش نہ ہوا عزادارو وہ درخت بھی کار دیے گئے جس درخت کے نیچے شہزادی گریہ کر دی تھی عزادارو مصیبت کی گھڑی ہے لو عزادارو ظلم پہ ظلم ہے اس شہزادی پہ اس نبی کی بیٹی پہ جہاں رسول اللہ کے سلام کیا کرتے تھے آگ و لکڑی جمع ہو گئی آگ لگا دی گئی در و دی و دی در میان شہزادی کو پیس دیا گیا آگ بچہ موس انشکت کر دیا گیا آواز دی فضاء آگ دوڑو میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں گا اے شہزادی آگ پہ یہ کیا مصیبت آگئی آگ آپ کو فضاء اٹھانے کے لئے موجود مگر آئیے کربلا کوئی نہیں ہوگا آپ کا بیٹا ہوگا پشت ورس پہ جھوم برا ہوگا آج رکم اللہ آج رکم اللہ آزادار ووسیعت کے مطابق ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن جا کر ابو ذر کہ دو کہ بابا نے بلایا ہے اے حسین جا کر سلمان سے کہ دو چچا سلمان بابا نے بلایا ہے ماہ دنیا سے گزر گئی آزادار آزادار ننے ننے بچے گھر سے نکلے رات کی تاریخی ہے جناب سلمان کا گھر شہزادی کے گھر سے نزدیک تھا جناب ابو ذر کا گھر شہزادی کے گھر سے تھوڑا دور تھا امام حسن کو جناب ابو ذر کے گھر بھیجا امام حسین کو جناب سلمان فارسی کے گھر بھیجا ازادارو یہ ننے ننے بچے آئے آن کر کے جناب حسین آتے آن کر کے کہتے دکل باب کیا آواز آئی کون کا چچا میں حسین ہوں چچا میں حسین کیوں آئے ہو کا چچا ماں دنیا سے چلی گئی ہے بابا نے بلایا ہے ازادارو یہ ننے ننے بچے ازادارو آئے سلمان بھی آئے اب عزادارو کائنات کے بادشاہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے جنازہ اتنا غریب ہے چند لوگوں کے سوا جنازے میں کوئی نہیں ہے ازادارو یہ جنازہ اٹھ رہا ہے مگر علی نے کہا اے نے کہا کسی کو جنازے میں نہ بلانا لو ازادارو بچے آس تینوں کو ڈالے ہوئے موں میں رو رہے ہے رو رہے زینب کو رونے نہ دیا گیا حسین کو رونے نہ دیا گیا لو ازادارو وہ آخری وقت بھی آیا ازادارو ایک مرتبہ علی بھی چیخ مار کے روئے سلمان نے پوچھا مولا ابھی تک آپ کو کبھی روتا نہ دیکھا مولا وجہ کیا تھی کہ سلمان سنو گے شہزادی نے مجھ سے یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹ گئی اے سلمان اے سلمان مجھے غم اس بات کا ہے زہرہ دنیا سے چلی گئی علی کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ تھی علی کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ تھی ازادار قیامت ہو گئی لوگ غسل ہو گیا کفن بھی دیا جا چکا بچے کے کھا کے ماں سے لپٹ رہے ہیں ازادار بچوں کو جدہ بھی کیا جا چکا لیکن ایک کم سن بچہ ہے جو بار بار زد کر رہا ہے بابا بلا رہا ہے بیٹا تم بھی مل ماما سے لیکن بیٹا آگے نہیں بڑھ رہا کہ بابا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک ماں نے نہیں بلایا حسین نہیں گیا آج جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا لوہ ایک مردوہ بندے کپن ٹوٹے حسین دونوں ہاتھ پر آمد ہوئے شہزادی نے کہا جا میرے لال اب یہ ننہ سا بچہ ماں کی طرف دوڑا سینے سے لپڑ گیا نجا نے کیا بہین کی اونگ عجب نہیں کہو اے والد اے ماجدہ آپ نے بلایا میں آ گیا کل جب کربالا گھوڑے سے زمین پہ آؤں گا آپ کربالا میں آجائیے گا پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما جہاں جہاں بشیعہ نے حضر کر رہ رہن کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں انہیں امام جناب سغرہ اور بخصوص جناب زہرہ کے صدقے میں شفاء کامل و آج لینائت فرما پروردگار زمانہ بڑا پورا شعب اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انسار میں